مرات کولی کا یہ ہے کہ یہ ایک اور راؤنڈ میٹسمن ہے لیجنڈ جو ہے وہ اس لیجنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے آج ہم بات کریں گے انڈین نون کرکٹر انڈین کیپٹن ویرات کولی کے بارے میں امیزنگ پرسنیلٹی اور بہت سے لوگوں کے کرش اور انفرچنیٹلی اب انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی ہے ریڑ کے ہڈی انڈین کرکٹ کی وہ انڈیا کے چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن انڈیا میں وہ بھی بہت سارے بہت سارے اچھے اچھے کرکٹر پروڈیوز کیے ہیں اور جو ابھی بھی آویلیبل ہیں اور اچھے میچز کلتے ہیں اور کانگریٹس فر دا انڈیا کے ابھی جو انہوں نے تی ٹی ٹی وارل کب میں جیت حاصل کی بڑی کشی کی بات ہے چلتے ہیں کہ ویرات کولی کی اوپر ہم ریکشن کریں گے ان کے اوپر ہم اپنے کومنٹس سیں گے لیٹس کو تو دا ویڈیو جب سے لیڈی اس نے میکنی کی کیا ہے ابھی تو کافی سمجھ آگئی انشکہ شرما اچھا کپل ہے رومیٹیک زیندہ خیر ان دونوں کی لف ساری بڑی زبرداست ہے اور بہت ایکسٹینٹلی سی شاہد ان کی شادی ہوئی تھی مجھے بھیک سے یاد نہیں ہے لیکن بہت ہیپیلی مرد ہیں یہ اور ایک فنی سا کپل ہے ایک رومنٹک سا کپل ہے بڑا لولی کپل ہے ویری نائس چلتے ہیں نیکس ویڈیو سن کہ ہاتھ میں ہے ہتوڑا ہے ہتوڑا موں پہ پڑھا نا پاپٹون کی طرح دانت مہارا جائے ایک سن ایدیوڑ کیا باز ہاتھ نہیں ہے تھوڑا ہے ہاتھ نہیں ہے تھوڑا ہے بیڈا گرک ہو جائے گا ویری نائس چلتے ہیں نیکس ویڈیو پر ہارس راک کو اٹک کیا سو وہ لوگ پانک کر جائیں گے جب اٹھائیس رنج یہ تھے آٹ پال میں I was backing myself I was like I have to hit two sixes otherwise we lose the game ویری نائس وہ پھر مارے تھے اس میچ میں میچ ویننگ مومنٹس ہارس راو پاکستانی کریکٹر بڑے پریشان ہو گئے تھے اس میچ میں اور یہ بڑے شوک سے میں دیکھتا ہوں پاکستان انڈیا کا سپیشلی میچ ہو تو میں بڑے شوک سے دیکھتا ہوں کیونکہ یہ کوئی جیلس ہی نہیں ہوتی بس یہ ایک شروع سے پاکستان انڈیا کے جب سے کریکٹ سٹارٹ ہوئی ہے تب سے یہ کافی لولی میچز رہے ہیں اور اتنے لوگ بڑی شدہ تختیار کر جاتے ہیں اور پیٹنگز ہوگیرہ کر لیتے ہیں لوگ بڑے دور تک چلے جاتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے میچ دیکھنے پر ایک المزد ہوتا ہے اس کو کمپیٹیشن ہوتا ہے اور وہ میچ کی حد تک ہوتا ہے جب میچ ختم کامپٹیشن ختم اور میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان انڈیا کو میری پرسنلی ایک خواہش ہے کہ یہ ایک ہو جائیں تو یہ سپر پاور بن جائیں گے ایشیا کی بہت بڑی طاقت بن جائیں بلکہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن جائیں چلتے ہیں جی ویرات کولی صاحب کی نیکس ویڈیو پہ دیکھتے ہیں نیکس کیا فرماتے ہیں ویرات کولی کا یہ ہے کہ یہ ایک اور راؤنڈ بیٹسپن ہے او مائے گاڈ اس کا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک لیجنڈ دوسری لیجنڈ کے بارے میں بات کر لیں دیکھتے ہیں جی امران خان صاحب جو کسی طرف کے معتاج نہیں ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جی ویرات کولی کے بارے میں ٹھیک ان کے اندر تین چیزیں ہیں یاد رکھیں بیٹسپن بننے کے لیے تین چیزیں چاہیے ہیں ایک ٹیلنٹ دوسری ہے ٹیکنیک ان کی سٹروکز کے اندر ایک ناپ تول کے کھیلنے والی گیم نظر آتی ہے ایسے مارتے نہیں ہیں یعنی ہٹنگ نہیں کرتے سٹروک پلے کرتے ہیں اور تیسری چیز ٹیمپرمنٹ ٹیمپرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایننگ کو منیج کیسے کرتے ہیں اور پھر آپ پریشر کیسا لیتے ہیں جو ان کا منٹل ٹیمپرمنٹ ہے یہ پریشر میں بہت اچھا کھیلتے ہیں کولی اور ساچن کا اگلے دو تین سال کے بعد آپ یا تین چار سال کے بعد آپ پیسہ کریں گے کہ ان کی کیسے کپیرزن ہوتی ہے انہیں ساچن کے بڑا لمبا کریر تھا اور انہوں نے اوبر اپیریڈ آف ٹائم پرفارم کیا کیونکہ اگلے دو تین سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وراد اس سے بھی بہتر ہو جائے اگر اس سے بھی بہتر ہو گئے تو وہ تو آل ٹائم گریٹس کی طرف جا رہے ہیں ہوئے تھے بھر ہوئے تھے جب امران خان صاحب نے یہ بات کی تھی تو اس کے بعد وراد کولین اپنا لوہا منوایا تھا اور بتایا تھا دنیا کو کہ جو باتیں امران خان صاحب نے کہیں ہیں ابھی بھی جو پیشنگوئیاں کرتے ہیں وہ ساجی ثابت ہوتی ہیں یہ بھی ساج ثابت ہوئی تھی امران خان صاحب بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑے سٹار تھے ابھی بھی ہیں لیکن اس وقت از ایک کریکٹر ان کو دنیا پسند کرتی تھی اور آج از ایک پولیٹیشن پسند کرتی ہے تو انہوں نے جو گرارٹ پولی کے بارے میں کہا ہے اس میں کسی قسم کی اہمکتوں کے کمی نہیں کی جا سکتی زیادتی کی جا سکتی کہ بھئی یہ واقعی یہ حقیقت پر مبنی بات ایفیکٹ ہے چلتے ہیں نیکس ویڈیو اپنی جان کو ہترے میں ڈال لینا کہ بھئی ایک سکس نہ ہو جائے دو رنز ہو جائیں ٹھیک ہے تین ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن سکس سے بچا جانا یہ ایک ایک رنز جو ہے وہ کسی وقت جو بڑی ویڈیو رکھتا ہے چلتے ہیں نیکس ویڈیو پہ رتیرمتسین ا frightening moments آج دیکھتap Sorry india big loss very big loss very big loss سوئے بغیر آس میں پرسنلی بڑا تانگ ہوا تھا ان کی تاریمت پر پاکستان میں بھی جب کچھ اچھے چھے کریکٹرز ہیں جنہوں نے تاریمت کے اعلان کیا تو بڑا دل پریشان ہوتا ہے تو ان میں بھی ہم ان کو پسند کرتے ہیں چلتے ہیں؟ نیکس ویدیو پاکستان This was my last T20 World Cup and this is exactly what we wanted to achieve This is an amazing game I was telling Rohit today when we went out to bat I was like one day you feel like you can't get a run and then you come out and then things happen God is great In 2011 you said it's time to carry someone on the shoulders because he's carried India for so long Time to carry you on the shoulders maybe for this No I don't think so I mean look it's been a long wait for us you know just waiting to win an ICC tournament and it's not just me alone you look at someone like Rohit as well he's played nine T20 World Cups this is my sixth so he deserves it it's hard to explain you know the emotions I felt after the game I knew what kind of mindset I was in I wasn't very confident in the last few games I wasn't feeling really good out there but when God has to bless you with something He shows you in ways that you can't imagine that's why I said I'm really grateful and humble right now and I bow my head The last year of the season was The Last Year of the season was the Key 20 World Cup The last year was the P20 World Cup which he released for retirement کیا کہے بندہ ایک لاؤس اتنا بڑا ہے نا کہ ایک جب کسی بھی ٹیم کی بیک بونڈ جو ہے وہ سلپ ہو جائے یا کرش کر جائے یا فریکچر ہو جائے ایک انسان جو ہے انسان کا یہ پرابلم ہو تو کتنا جو ہے وہ پرابلم ہو جاتی ہیں انڈی پریسٹ ہو جاتا ہے بندہ تو اسی طرح ایک ٹیم کا جو ہے وہ پریڑ کی ہٹی ہو ٹیم کی طاقت ہو ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ پھر ورات کولی ابھی رہتا ہے یا ورات کولی نے آنا ہے تو جب ہم پاکستان کے ساتھ میچ ہو رہا ہو انڈیا کا تو پھر ہم پاکستان کی سائیڈ ہوتے ہیں لیکن اور کسی ٹیم کے ساتھ میچ ہو رہا ہو تو پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ ہوں تو اس میں کچھ پرسنلٹی دیسی ہیں انڈیا میں جس طرح مرات کولی اور کئی اور پلیئرز ہیں ابھی میں ان کا نام نہیں لیتا وہ علاق ویڈیو میں ان چاہلا ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے ان کی وجہ سے ہم جو ان کے ساتھ لیتے ہیں اچھے لوگ ہیں آئی لاب انڈیا آئی لاب اس پر انڈیا میں انڈیا کے لیے بلکل کلیئر مائنڈ رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا اپنی نفرتوں کو ختم کر دیں یہ کچھ مخالفین ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایک دُسرے کے درمیان نفرتیں پھیلاتے ہیں ورنہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی پرابلم نہیں کوئی انڈیا میں آ جائے میرے ویڈیو دیکھیں کوئی انڈیا میں زیادہ آ جائے میں اس کو پورا پاکستان کماؤں گا اور میں اس کا ایک پنئی خرص نہیں ہوں ایک روپے خرص نہیں ہوں ہم ہم hastیتو ہیں ہمارے اندر ہے پاکسانی جب انڈیا جاتے ہیں تو انڈیا لوگ بھی یوں ہی کرتے ہیں تو ویری مچ تھینکیو اللہ ویڈیوز پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر کیجئے ویڈیوز کو اچھے اچھے کومنٹس کیجئے تاکہ میری ویڈیوز بہت سارے لوگوں تک پہنچیں اور تھینکیو سو مچ آپ نے اپنا لائم دیا مجھے دیکھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ